ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اولاد گنہگار نہ ہو بلکہ اگر کوئی باپ شراب پیتا ہے تو اس باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد شراب نہ پیے اگر کوئی باپ سگریٹ پیتا ہے تو اس باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد سگریٹ پینے والی نہ ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو پتہ چلا کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد گناہوں کی طرف نہ جائے ہماری اولاد برائیوں کی طرف نہ جائے ہماری اولاد بے حیائیوں کی طرف نہ جائے اور جوان ہونے کے بعد سب سے بڑی فکر اولاد کی یہ ستاتی ہے کہ جوان ہونے کے بعد ہماری اولاد ہماری وفادار رہے ہماری فرما بردار رہے اور وہ ہمیں لے کر کے چلے ہمارے بڑھاپے میں وہ ہماری مدد کریں ہمارے بڑھاپے میں وہ ہماری خدمت کریں ہمارے بڑھاپے میں وہ ہم سے پیار کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج کے اس اسلائے معاشرہ کی گفتگو میں میں اپنی جوان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے جو لوگ ماباپ بن چکے ان سے بھی اور جو ماباپ نہیں بنے ہیں ان سے بھی توجہ چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت کیشتہ کی جائے گی تاکہ ہماری اولاد بناہگار نہ ہو ہماری اولاد پاپی نہ ہو ہماری اولاد بدکار نہ ہو اور بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارہ بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن بات اتنی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماباپ سوچتے ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے ہم اس کو ٹیچر بنائیں گے ہم اس کو انجینئر بنائیں گے ہم اس کو یہ بنائیں گے ہم اس کو وہ بنائیں گے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک ڈاکٹر کافر ہو کر کے بھی تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایک ٹیچر کافر ہو کر کے بھی تو ٹیچر ہو سکتا ہے ایک وکیل کافر ہو کر کے بھی تو وکیل ہو سکتا ہے ایک انجینئر کافر ہو کر کے بھی انجینئر ہو سکتا ہے اور یاد رکھنا کوئی ڈاکٹر ہو کر کے ماباپ کا وفادار ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر بھی کبھی ماں باپ کا بے وفاں ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی زنا کر سکتا ہے ڈاکٹر بھی چوری کر سکتا ہے وکیل بھی زنا کر سکتا ہے وکیل بھی چوری کر سکتا ہے آخر ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں کہ ہمارا بچہ گناہوں سے بھی بچے اور ہمارے ساتھ وفا بھی کرے تو میں کسی اور کا قول پیش نہیں کرتا آؤ اپنے آقا کی طرف مدینے کے تاجدار کی طرف دونوں عالم کے مالک و مختار کی طرف اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں چلیں جو رسول ماہیر نفسیات ہیں جو رسول صحیح معنی میں قوم کے مسلح ہیں بلکہ مسلحین کے بھی مسلح ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوپ الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ سب سے پہلے اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اب یہاں دھیان سے سننا آقا اولاد کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں آقا اولاد کی تربیت کا صلیقہ بتا رہے ہیں آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ماباپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تین باتیں سب سے پہلے سکھائے اے بی سی ڈی سے پہلے علی باتا سے پہلے انار کا او بٹن کا بو سے پہلے یعنی ہر چیز سے پہلے امی کے نام سے پہلے ابو کے نام سے پہلے دادی کے نام سے پہلے اپنے نصب سے پہلے اپنے حسب سے پہلے اپنے محلے سے پہلے اپنے محلے کے نام سے پہلے اپنے خاندان کی وجہات سے پہلے سب سے پہلے اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اس لیے کہ عیبِ سیدھی ہو یا حرفِ تہجی ہو یا علیب باتا ہو انسان جو ہے جب بولنے لگتا ہے تب سیکھتا ہے لیکن حضور علیہ السلام و تسلیم نے بولنے سے بھی پہلے جو چیزیں سیکھنے کی تھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تین باتیں تم اپنی اولاد کو سکھاؤ پہلے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ اپنے آقا کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ یعنی پہلے نمبر پر مسلمان کا بچہ اگر کوئی چیز سیکھے گا تو وہ عشقِ رسول سیکھے گا وہ محبتِ رسول سیکھے گا وہ تازیمِ رسول سیکھے گا اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں محبتِ رسول فرض ہیں اور یاد رکھنا یہ سارے فرائض سے بڑا فرض ہیں اس سے بڑا فرض کوئی نہیں ہے ہر فرض ایک مقام پر آ کر کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے ہر فرض کہیں نہ کہیں ترک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایسا فرض ہے یہ کہیں ترک نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر نماز آگئی نماز سامنے ہے اور جان کی حفاظت بھی ہے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی یہ نماز کیا ہے اہم العبادات ہے یہ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے سب سے اہم عبادت ہے قرآن مقدس میں اللہ نے کموں بے سات سو مقام پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اتنی عظیم عبادت سارے فنائے زمین پر آئے لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر حتیٰ کے عرش کے اوپر حتیٰ کے لا مقام پر بلا کر محبوب کو نمازوں کا تحفہ تا فرمایا لیکن قربان جائیں جس نماز کا حکمت سات سو مقام پر دیا جاتا ہے جس نماز کو مومنوں کی میراج کہا جاتا ہے جس نماز کے چھوڑنے پر حضور فرماتے ہیں من ترک السلاة مطامدن فقد کفر کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک موج گیا ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے ہجابات اٹھ جائیں وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے وہ نماز جو جنت کی چھابی ہے وہ نماز جو اللہ کے قربوں کے ذریعہ ہے وہ نماز جو مومن کی میراج ہے وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ نور کا چہرہ نور کا سہرہ سجایا جاتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رب کی تجلیات ہوتی ہے لیکن یہ نماز فرض ہے فرض 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 لیکن کوئی نماز شروع کیا نماز شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک اندہ جو ہے وہ جا رہا تھا کوئے میں گرنے کے لیے نمازی کو پتا چلا اگر نماز توڑ کر کے اس اندے کو نہیں بچاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اللہ اکبر سام سامنے آ گیا سام دس لے گا میری جان چلی جائے گی تو اس نام کہتا ہے اب نماز کو توڑ دے اور اس کی جان بچا لے اور اپنی جان بچا لے پتا چلا جب جان کا معاملہ آیا جب جان کا معاملہ آیا تو پھر نماز جیسا فرض بھی ظاہری طور پر ترک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا اسی طریقے سے روزہ فرض ہے انسان سفر میں ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بندہ زکاة دینے کے قابل ہیں لیکن ایسے حالات آ گئے کہ چلو وہ خود بھی سفر میں ہیں تو بھی اس کے لیے جو ہے زکاة کے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں یعنی جتنے بھی فرائز ہیں سارے فرائز ڈیلے ہو سکتے ہیں ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے ہر ایک کو کئی نہ کئی مقام پر ترک کیا جا سکتا ہے جیسے شرابی کو لے لیجیے مرنے والا مر رہا ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھوٹ اتنا پی لے گا اس کا ہلکتر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے یعنی ہر فرض کو کئی نہ کئی کسی نہ کسی مقام پر لیکن اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا فرائز کا فرض ہے کہ اس کو کئی چھوڑا نہیں جا سکتا ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں آقا ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھا عشق رسول محبت رسول کیا ہے عشق رسول اس معبوب کی محبت اس جانا کی محبت اس جلوے جہاں آرہ کی محبت جس کی محبت کسی کو اویس بناتی ہے اس کی محبت کسی کو بلال بناتی ہے ان کی محبت کسی کو صدیق اکبر بناتی ہے ان کی محبت کسی کو فاروق اعظم بناتی ہے وہ محبت جو گرے ہوئوں کو آسمان کا ستارہ بناتی ہے وہ محبت جو گمناموں کو نامور کر دیتی ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا موسیقی